ہائی گائز ایم زہیر اور ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جزی سے سبسکرائب کریں اور بھینک آئیکن کو دبانا من پھولئے تاکہ آپ کو دیکھئے سبسکرائب السلام علیکم اے برابان this is پلال فام ویڈیو والی سرکار اور آج کی اس ویڈیو کے ادرم انبوکس کرنے جا رہے ہیں ویوو وی سیون پلس کو اب اس موبائل فون کے بارے میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی انبوکسنگ کی ویڈیو اس چینل پر پوست نہیں ہوگی لیکن آپ لوگوں نے اتنی زیادہ ریکویسٹ کی کہ مجھے اس کی انبوکسنگ کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کر آنی پڑی ہے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بہت زیادہ تھینکیو کرنا چاہوں گا اس آب لنکس والوں کا کیونکہ ان کی ہی وجہ سے یہ موبائل فون میرے پاس یہاں پر اویلیبل ہے یہ مارکیٹ کے اندر آسانی سے نہیں مل رہا اس کی ریزن یہ ہے کہ دو دن پہلے ہی ریلیز ہوا ہے اور آپ اگر باکس کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے باکس کے اوپر والی سائٹ پر ویڈیو لکھا ہے نیچے کی طرف آپ کو 24 میکا پیکسل کلیرلس سیلفیز مل جاتا ہے تو اس موبائل فون کا بیسک فیچر یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو کافی اچھی سیلفیز پروائیڈ کر سکتا ہے بیک کی بات کر لی جائے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سب سے پہلے تو 24 میکا پیکسل کا جو فرنٹ کیمرہ ہے اس کے بارے میں دوبارہ بتایا گیا ہے اس کے علاوہ بیزل سکرین کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ ان کا اپنا ورجن ہے اس کے علاوہ آپ کو رجی بی ریم اور 64 جی بی انٹرنل سٹوریج ملتی ہے بیک کیمرہ جو ہے وہ 16 میکا پیکسل کا ہے اس کے علاوہ نیچے والی سائٹ پر بھی کچھ انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کی گئی ہے جیسے کہ اس موبائل فون کا جو کلر ہے وہ میٹ بلیک ہے اور اس کے علاوہ LTE کی انفرمیشن ہے اور اس کے بیک سائٹ پر جو کال سینٹر ہے اس کی بھی تھوڑی سی انفرمیشن دی گئی ہے تاکہ اگر آپ کا موبائل فون خراب ہو جاتا ہے یا کوئی مسئلہ آتا ہے آپ لوگوں کو تو آپ ویوو کے کال سینٹر سے کنسلٹ کر سکیں اب مسٹر چھورا جو ہیں وہ یہاں پر اس باکس کو انباکس کرنے والے ہیں بائی دو وے مسٹر چھورا کا جو بلیڈ ہے وہ آج تبدیل ہوا ہے تو سارے ان کو مبارک بات دے سکتے ہیں کمنٹ سیکشن کے اندر اور یہ کافی اچھا فیل کریں گے اور یہ ہم نے کر لیا اس موبائل فون کے باکس کو انڈراب بائی دو وے ایک بات میں یہاں پر کلیر کرتا چلوں کہ اس موبائل فون کا جو گیمنگ ریویو ہوگا اس کا مکمل ریویو اس کا کیمرا ٹیسٹ یہ سب ویڈیوز جو ہیں اس چینل کے اوپر میں اپلوڈ کروں گا تو اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور باکس کے اندر سب سے پہلے آپ کو موبائل فون ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے آپ کو مل جاتا ہے ایک سیم ایج ایکٹر ٹول اور اس کے علاوہ آپ کو مل جاتا ہے اس کا کیس آئی گیس اور میں یہاں پر تھوڑا فوکس سیٹ کر لوں تاکہ آپ کو کلیرلی نظر آسکے جی ہاں بالکل ایک سیلیکون کیس ہے جو کہ آپ کو باکس کے اندر ہی مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو مل جاتے ہیں کچھ پیپر ورک ٹائپ کی بکلٹس اور بس یہی ہے یا سکرین پروٹیکٹر یہاں پر اویلیبل نہیں ہے برک کی بات کر لی جائے چارجنگ برک کی بات کر لی جائے تو اس کا جو چارجر ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہے سائز میں اور اگر ایمپیر ریٹنگ کی بات کر لی جائے تو یہ کوک چارج کو سپورٹ نہیں کرتا آئے گیس کیونکہ اس کے اندر آپ کو صرف دو ایمپیر کا کرنٹ ملتا ہے اب یہ نارمل چارجر سے تیز ہونے والا ہے لیکن کوک چارج اور فاسٹ چارجر جو ہوتے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اس کے علاوہ آپ کو مل جاتی ہے ایک مایکرو یو ایس بی کی کی کیبل اور میں ایکسپیک کر رہا تھا کہ اس رینج کے اندر ہمیں مایکرو یو ایس بی کی جگہ یو ایس بی ٹائپ سی ملے گی خیر کوئی بات نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ کو مل جاتی ہے ایک کافی بیسک سی ہینٹ فری اور ویور کے فونز کے ساتھ نارملی آپ کو اسی طرح کی ہینٹ فری مل رہی ہوتی ہے ٹائم ویس کیے بغیر ہم آجاتے ہیں موبائل فون کی طرف اور یہ موبائل فون فرسٹ امپریشن میں دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے ایک چیز جو میں نے نوٹس کیا وہ یہ ہے کہ اس کے باکس کے اوپر دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اس کے دونوں سائیڈوں پر جو بیزلز ہیں وہ کرو میں ملیں گے جس طرح نارملی آپ کو سیمسنگ کی ڈیوائسز کے اوپر دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے اس کے دونوں سائیڈوں پر کنارے اویلیبل نہیں ہیں لیکن پھر بھی یہ جو ڈیزائن ہے میں کہوں گا آئی فون سے کافی زیادہ ریلیٹڈ ہے کیونکہ اس کی دونوں سائیڈوں پر آپ کو کسی بھی ٹائپ کا کرو دیکھنے کو نہیں ملتا اس کے علاوہ آل بلیک باڈی ڈیزائن ہے نیچے والی سائیڈ پر مایکرو یویس بی کی پورٹ ہے آپ کا ہیڈ فون جیک اویلیبل ہے جو کہ آج کل ایک ایسا فیچر ہو گیا ہے جو بڑے فون کے اندر آپ کو نارملی دیکھنے کو نہیں مل رہا گوگل پکسل کے اندر بھی ریموف کر دیا گیا ہے آئی فون میں پہلے ہی نہیں تھا اور میں موبائل فون کو جلدی سے سیٹ اپ کر لیتا ہوں اوکے جی فائنلی موبائل فون جو ہے یہ سیٹ اپ ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو جو ڈسپلی ملتا ہے وہ کافی حد تک بیزلیس ہے دونوں سائیڈ کے اوپر نیچے والی سائیڈ پر اور اوپر والی سائیڈ پر آپ لوگوں کو دیتا ہوں وہ میرے فرسٹ امپریشنز ہوتے ہیں یعنی کہ وہ اوپینینز ہوتے ہیں جو مجھے دیکھ کر کسی موبائل فون کے بارے میں لگ رہے ہوتے ہیں فار ایزمپل اگر آپ اس موبائل فون کی بات کرتے ہیں تو دیفنیٹلی یہ موبائل فون دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت ہے اس کا جو انٹر فیس ہے وہ بھی ابھی کافی زیادہ تیز ہے لیکن جب تک میں کسی بھی موبائل فون کا مکمل ریویو نہیں کر لیتا تب تک میں اپنے فائنل اوپینینز نہیں دیتا تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ جب تک آپ لوگ میرا مکمل ریویو نہیں دیکھ لیتے اس کا گیمنگ ریویو نہیں دیکھ لیتے تو کسی بھی موبائل فون کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ مت کیا کریں اب اگر آپ لوگ اس موبائل فون کا مکمل ریویو دیکھنا چاہتے ہیں گیمنگ ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سائٹ پر میرا فیس آ رہا ہوگا ویڈیو کے بالکل نیچے والی سائٹ پر اپنی دائی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز پر اور لائکس آسکیں ویوز آسکیں اس کے علاوہ کوئی بات ہو سجیشنز ہو یا کمنٹس ہو تو ایس اوشیلہ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی this is بلال سائننگ آف اللہ حافظ